آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاہ خبر سٹی نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں ریاست قبریں کاما ریڈی کے ماسٹر پلان کو منسوک کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس کے چار کانسلرز نے استفعہ پیش کر دیا کاما ریڈی بلدیا کے چار کانگریس کانسلرز نے ماسٹر پلان کی مخالفت کرتے ہوئے کسانوں کی تائد میں اپنے استفعہ پیش کر دیا کانگریس کے چار ارکان بلدیا نے کاما ریڈی بلدیا کا ماسٹر پلان کو منسوک کرنے کے لئے اپنے استفعہ کے مکتوب سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر کو پیش کر دیا استفعہ پیش کرنے والوں میں وارڈ نمبر 48 سید انور رحمد وارڈ نمبر 31 گیانشوری روی وارڈ نمبر 3 محمد علی اسحاخ اوف شیرو وارڈ نمبر 37 پی شیوہ شامل ہیں کسانوں کو انصاف دلانے اور ماسٹر پلان کو منسوک کرنے کے لئے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لئے محمد علی شبیر کی ترغیب پر ان کانسلرز نے اپنے استفعہ پیش گئے ہیں جس پر کسانوں نے کانگریس اور کانگریسی قائدین کا شکریہ دا کیا اس موقع پر زیلے صدر کانگریس کیلاش سری نواز پی آر جو موجود تھے ہیدراباد کے علاقے سکندراباد میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ سکندراباد کے رام گوپال پیٹ میں بھیانک آگ لگ گئی نالا گڑڈا میں دکن اسپورٹ اسٹور میں آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آیا آگ پر خواب اپانے کی کوشش کر رہا ہے آگ میں فسے کئی لوگوں کو فائر بریکٹ کے عملے نے بچا لیا عملے کا کہنا ہے کہ شدید دھواں عمارت کی تمام منزلوں تک پھیل گیا اور امدادی کاروائیہ مشکل ہو گئی بھاری کرینوں کی مدد سے تلاشی کی جا رہی ہے کہ آیا عمارت کے اندر کوئی فسا ہوا ہے حادثہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا پولیس نے مقدم ادرش کر لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے سال دوہزار چوبیس میں موڈی خدا بی آرس کا دل سے عام سے خطاب کرتے ہوئے بی آرس صدر اور چیف منسر چندر شکر رہو نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں موڈی کی گھر واپسی یقینی ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی حکومت خائم ہوگی اپنے خطاب میں چندر شکر رہو نے کہا کہ ٹی آرس کو خوامی سطح پر بی آرس میں تبدیل کرنے کا بنیاد مقصد تلنگانے کے طرز پر ملک بھر میں اپوزیشن جماعتوں کے تعاون کے ساتھ ملک بھر کے کسانوں کو مفت برخی سربراہی کرنا ہے کیس جان نے کہا کہ ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے مگر بدخسمتی سے کانگریس اور بی جے پی کے دور اختیار میں وسائل کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا آج ملک میں بے روزگاری کا تناسب بڑتا جا رہا ہے آج ترقی آفتہ ملک میں بیہار ریاست بارش کے موسم میں آدھی سے زائد سیلاب کا شکار ہوتا ہے اور ملک کے کئی ریاستوں میں آج بھی برخی کے سربراہ ہی نہ ہونے کی وجہ سے عوام اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں آج ملک کی جی ڈی پی دن بہ دن گر رہی ہے عوام کے تعاون کے ساتھ تمام اپوزیشن جماعتیں سال دوہزان چوبیس میں فرقہ پرست بی جے پی کے خلاف ایک جوٹ اگر ہو جائیں تو ملک بھر میں تلنگانہ کی طرز پر ترقی دے کر اس عظیم ملک کو سوپر پاور ملک بنایا جائے گا دہلی اور پنجاب میں بھی کنٹی ویلیگو پروگرام شروع کیا جائے گا ارون کیجریوال نے کہا دہلی کے چیف منسر ارون کیجریوال نے کہا کہ کیسی آر ہمارے لئے بڑے بھائی کی طرح ہیں انہوں نے ریاست میں دوسرے مرحلے کے کنٹی ویلیگو پروگرام کے آغاز کے موقع پر کہا کہ یہ ایک شاندار پروگرام ہے اس پروگرام سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ارون کیجریوال نے اعلان کیا ہے کہ کنٹی ویلیگو پروگرام دہلی اور پنجاب میں بھی شروع کیا جائے گا خمم کلکٹریٹ کامپلیکس کا افتتا چیف منسر چندر شکھر راؤ نے کل خمم میں خوم خائدین کے ساتھ نو تعمیر شدہ کلکٹریٹ کامپلیکس کا افتتا کیا ارون کیجریوال بھگو نتمان پی وی جن اکھلے شادو اور ڈی راجہ کو اصری سہولتوں سے آراستہ سیکرٹریٹ کا معنی کر آیا گیا چیف منسر نے بتایا کہ ہر ظلے میں اصری سہولتوں سے آراستہ کلکٹریٹ تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ایک ہی عمارت میں تمام دفاتر موجود رہیں گے تاکہ عوامی مسائل کی ایک سوئی میں سہولت ہو خوم خائدین نے کلکٹریٹ کے بہائنے کے بعد چیف منسر سے نئی عمارتوں کی تعمیر سے متعلق تفصیلات حاصل کی اس موقع پر کل مذاہب دعایا اجتماع منخد کیا گیا جس کے بعد چیف منسر نے کلکٹر وی پی گوتم کو ان کی کرسی پر بٹھایا کلکٹریٹ کے احادے میں تصویری نمائش کا احتمام کیا گیا تھا جس میں کلکٹریٹ کے سہولتوں کو اجا کر کیا گیا چیف منسر نے کہا کہ انتظامی سہولت کے لیے کلکٹریٹ تعمیر کیے گئے ہیں کئی اصلہ میں نئے کلکٹریٹ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور بعض اصلہ میں تعمیری کام جاری ہے کھمام کلکٹریٹ کی تعمیر پر تیرپن کروڑ بیس لاکھ روپے خرچ کی گئے توہین عدالت دو آلہ عہدداروں کو ہائی کورٹ کی سزا انتھر پردیش ہائی کورٹ نے دو آلہ عہدداروں کو توہین عدالت کے معاملے میں دی گئی سزا میں نرمی کی ہے آئی ایس عہددار راج شکر اور آئی ایس آر عہددار رام کرشنہ نے عدالت سے غیر مشہورت معذرت خواہی کر لی جس پر عدالت نے سزا میں ترمیم کرتے ہوئے ہائی کورٹ کا وقت ختم ہونے تک عدالت میں کھڑے رہنے اور فیکس ایک ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی اس سے پہلے عدالت نے دونوں عہدداروں کو جیل کی سزا دی تھی سیوریس معاملات میں عدالت کے حکامات کو نظر انداز کرنے پر یہ سزا سنائی گئی سابق میں سیکریٹری تعلیم کے عہددے پر فائز بیراج شکر اور انٹرمیڈیٹ بورٹ کے کمیشنر رام کرشنہ کو ایک مہنہ جیل اور دو ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی دونوں عہدداروں نے عدالت میں حاضر ہو کر غیر مشروط معذرت خواہی کی جس پر سزا میں ترمیم کی گئی حیدرباد میں نو سو روپے کے لئے ختل حیدرباد میں صرف نو سو روپے کے لئے ایک شخص کا ختل کر دیا گیا یہ واردات نوری نگر بنڑلا گڑا میں کل رات پیش آئی پولیس کے مطابق مقتل کی شراغ چالیس سالہ شیوہ کے طور پر کی گئی ہے جس نے ملزم راجو کو چند دن پہلے نو سو روپے کا خرص دیا تھا تاہم راجو نے خرص کے رخم واپس نہیں کی کل رات راجو شیوہ اور اس کی بیوی سجادہ نے شراب نوشی کی جس کے بعد خرص کے رخم کی ادائیگی کے معاملے پر ہوئے جھگڑے کے دوران راجو نے شیوہ کے سر پر بڑا پتھر ڈال دیا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سیچینیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کل اپنا خیال رکھے اللہ حافظ IRA و طول موسیقی After the presentation strategies Cosmolite AAC Block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs, and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC Blocks because of the structure saving. موسیقی سرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے MS Techno & Company Builders & Developers لے کر آئے ہیں ایک نیا پروژیکٹ سابریس عمر & Cliff سوپر ڈی لکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر حیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-85-4625 bom that ھمڈی لکھوڈмен 5493-6202 ڈی لکھوڈー ڈی لکھوڈم ڈی ل سوڈی لکھوڈ ڈی لکھوڈüzik ڈی لکھوڈی لکھوڈوان ڈی لکھوڈو revenir